شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے اس بات کا پختہ علم نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے ملنے والا ہے وہ اس سے ٹلنے کا نہیں اور جو کچھ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں ملنا تھا وہ اسے کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع مربی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت کی مقدار معلوم ہو جائے تو تم تبقل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی کام نہ کرو اور اگر تمہیں اللہ کے غصے کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہیں کوئی چیز نفع نہ دے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہوں سے مربی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک گڑا تھا انہوں نے اس سے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا قمزوری کی وجہ سے انہوں نے کہا اگر تم مر گئے اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہوا تو تمہیں اس قصد سپرد کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی یا قہانت کی یا اس کے لیے قہانت کی گئی یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے مرفوع مربی ہے کہ جس شخص نے لوگوں میں اپنے عمل کی تشہیر کی اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن اپنی مخلوق کے سامنے مشہور کر دے گا اور اسے حقیر و ظلیل کرے گا دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا